بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلے سیشن میں اس کتاب کے پری فیس یعنی مقدمے پر ڈسکشن کی تھی اور آج ہم اس کا پہلا باب یعنی فرس چپٹر اس کا آغاز کر رہے ہیں مسلف رحمہ اللہ تعالی عنہ اس کا پہلا چپٹر یوں بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ آداب الطالب فی نفسی یعنی ایک طالب علم کے وہ آداب یا وہ اخلاق یا وہ مینرز جن کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور اس میں اس چپٹر میں سب سے پہلے وہ جس پوائنٹ کو ڈسکشن کرتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ اسی پوائنٹ پر اپنی ڈسکشن کو بیس کریں گے وہ ہے کہ علم ایک عبادت ہے مسلف رحمہ اللہ تعالی عنہ یعنی شیخ بکر ابو زائد رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو علم وہ حاصل کرنے لگا ہے یا وہ علم جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ ایک عبادت ہے جب انسان علم کو عبادت سمجھ کے حاصل کرے گا تو انسان کا جو attitude or behavior ہے وہ بہت different ہوگا as compared to just a formality اگر وہ اس کو consider کرے خاص طور پر ہم دینی علم کی آج بات کریں گے اور obviously میں پھر دنیاوی علم کے بارے میں بھی discussion کروں گا آج جو ہمارا topic ہے انشاءاللہ اس میں میں detail میں عبادت کے مفہوم کو discuss کروں گا اس کے ساتھ ساتھ علم کی فرضیت اس کے بارے میں ہم discussion کریں گے پھر اس کے بعد ہم قول سے پہلے جو علم ہے اس کے مفہوم کو discuss کریں گے پھر ہم دنیاوی علم ہے اس کی حیثیت کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اس کو summarize کریں گے تو first let us discuss and let us start with the statement of the author himself جس میں وہ کہتے ہیں کہ علم ایک عبادت ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں start کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بعض اہل علم یعنی some scholars ان کا یہ opinion ہے اور وہ یہ کہتے ہیں العلم صلاة السر و عبادت القلب کہ علم ایک خفیہ نماز ہے it's a secretive prayer و عبادت القلب اور یہ دل کی عبادت ہے اب آئیے ہم اس کو discuss کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم عبادت کیسے ہے obviously علم کی اہمیت کا ہمیں پتا ہے اور ہر بندہ اس کی اہمیت کو جانتا بھی ہے اور obviously we don't need to acknowledge its importance لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دین کہاں پہ کہتا ہے کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں اس کو یہ عبادت ہے تو obviously we need to explain that thing to him آئیے سب سے پہلے عبادت کے مفہوم کو discuss کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم یہ understand کر لیں یا سمجھ لیں کہ علم عبادت کس طرح بنتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام classical scholars میں ان کا شمار ہوتا ہے عبادت کی جو definition وہ بیان کرتے ہیں وہ غور طلب ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو term ہے یہ بہت comprehensive term ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا روزے رکھ لینا حج کر لینا زکاة دے دینا یا اسی طرح سے کچھ اہم rituals جو عام طور پر ہم perform کرتے ہیں اپنی daily life میں بس یہی عبادت ہے امام بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ جو کہ classical scholars میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ عبادت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت ایک بہت comprehensive term ہے جیسے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم صرف پانچ وقت نماز پڑھ لینا روزے رکھ لینا زکاة دے دینا یا حج کر لینا یہ کچھ certain rituals ہے ان کو perform کر لینا بس یہی تک اس کی term محدود ہے امام نے تیمیہ فرماتے ہیں کہ نہیں عبادت ایک بہت comprehensive term ہے اور وہ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالضَّاهِرَةِ وہ ہر اس ایکشن کے لیے بولی جا سکتی ہے یہ term ہر اس ایکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ ایکشن جو انسان اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے پرفارم کرے نہ صرف ایکشن بلکہ ہر وہ statement یا speech جو انسان اللہ تعالی کی رضا اور محبت کے لیے بولے وہ سب کا سب عبادت میں شامل ہے تو ہر وہ ایکشن جو انسان اللہ کے لیے پرفارم کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا اور محبت کو اچیف کرنے کے لیے وہ عبادت میں شامل تو جب ہم کہتے ہیں علم عبادت ہے تو obviously اگر انسان علم کو حاصل کر رہا ہے اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کر لے یا اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اللہ نے جو انجنکشن سے انسان کے لیے بھیجے ہیں ان کو فلفل کر لے ان کو انسان اُبے کر لے تو obviously وہ کیوں کر انسان کے لیے عبادت نہیں بنتے ہیں تو knowledge جو ہے وہ itself انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے اب جب ہم نے یہ بات کر لی کہ knowledge ایک عبادت ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا یہ فرض ہے جس طرح ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے common language میں کہ کیا یہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے یعنی کیا یہ فرض ہے یا تطوع یعنی نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت ہے تو آئیے ہم اس پر درہا تھوڑا سے ڈسکس کر لیتے ہیں بجائے یہ کہ میں آپ کو directly یہ کہوں کہ علم عبادت ہے اور عبادت جو ہے یہ فرضی عبادت ہے اس کو ذرا اس کی logic کو ذرا سمجھیں جو بہت important ہے میرے خیال سے دیکھئے کوئی بھی عمل اگر انسان perform کرتا ہے یا کوئی بھی statement انسان کہتا ہے ہمارا دین انسان کو responsible ٹھیراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی تم نے عمل perform کرنا ہے یا جو بھی تم نے statement کہنی ہے make sure کہ تم سوچ سمجھ کے اور علم کی بنیاد پر کہو مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھنی دین کہتا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے سے پہلے تم پر لازم ہے اور تم پر فرض ہے کہ تم اس نماز طریقہ جو ہے اس کو جانا وہ کیا ہے وہ علم ہے اسی طریقے سے میں نے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے میں یہ session جو deliver کر رہا ہوں جو میں دین کی دعوت یا تبلیغ کا کام کر رہا ہوں یا میں اسی طریقے سے کسی بھی انداز سے دین کو propagate کر رہا ہوں اللہ کے احکامات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا دین مجھے یہ کہتا ہے اسے تقاضہ کرتا ہے کہ make sure کہ آپ جو بھی کوئی بات کر رہے ہیں it should be based upon knowledge یہ ہمارے صرف کچھ فرسودہ خیالات یا میری کوئی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے knowledge ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة محمد کی آیت فمبر انیس ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیجئے انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے واستغفر جب آپ نے یہ جان لیا جب آپ نے اس کا علم حاصل کر دیا جب آپ نے توحید کا اقرار کر دیا یہ آپ نے سٹیٹمنٹ کہہ دی یہ قول کہہ دیا تو واستغفر لذنبك اس کے بعد اپنی جو خطائیں ہو گئی ہیں آپ سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے وللمؤمنین والمؤمنات اور اسی طریقے سے جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیجئے امام بخاری علیہ الرحمہ جو بہت بڑے امام ہیں وہ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرنا ہو یا کوئی بھی سپیچ کہنی ہو سٹیٹمنٹ کہنی ہو دین کے بارے میں تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں سے پہلے کیا کرے اس کے بارے میں علم حاصل کرے اس سے پہلے اسی لئے امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی صحیح البخاری میں اس میں ایک چپٹر کی اس میں ایک چپٹر کا جو عنوان ہے یا اس کی ہیڈنگ ہے وہ اس طرح لے کے آتے ہیں کہتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل یعنی علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے فرض ہے یعنی کوئی بھی عمل ہے چاہے وہ فرضی ہو چاہے وہ نفلی ہو جو بھی ہو آپ نے کوئی بھی کوئی ایکشن پر فارم کرنا ہے کوئی سٹیٹمنٹ کہنی ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے اسی لیے علامہ ابن المنیف رحمہ اللہ تعالی عنہ جن کا نام زین الدین علی بن محمد بن منصور ہے اور یہ صحیح بخاری کے بہت سے شارحین یعنی شرح کرنے والوں میں سے ہیں اور جن کا تذکرہ امام ابن حجر العزقلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فتح الباری میں کئی جگہوں پر تذکرہ کرتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کی کومنٹری کو ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی اس اس چپٹر کی ہیڈنگ کے بارے میں اس کی کومنٹری پر obviously he is commenting on him and he says اراد بہی ان العلم شرط فی صحت القول والعمل فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ کہنا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی سپیچ کی درستگی اور اس کی ویلیڈیٹی وہ بیس کرتی ہے نالج کے اوپر یعنی کوئی بھی عمل اگر آپ وہ پرفارم کرتے ہیں obviously if you don't know how to perform that action آپ کا وہ عمل ضائع ہے بلکہ نہ صرف وہ ضائع ہے بلکہ وہ آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث بھی بن سکتا in the same way اگر انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے دین کے بارے میں اور وہ بات بغیر علم کے ہو یعنی بے بنیاد بات ہو تو obviously نہ صرف وہ انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی بلکہ وہ الٹا انسان کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی اس لیے یہ شرط ہے علم کا کسی بھی عمل کو پرفارم کرنے یا کسی بھی statement کو کہنے سے پہلے علم کا حصول وہ فرض ہے جیسے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح البخاری میں یہ باب باندھا اور یہ ثابت کیا اور انہوں نے پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت رکھی ہے اس کو پریزنٹ کیا کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فعلم پہلے علم حاصل کرو پھر اللہ کہتے ہیں انہو لا الہ الا اللہ پھر توحیب کا اقرار کرو قول کہو اس کو state انہی سپیچ کہو اور پھر وستغفر لذنبکا پھر عمل کرو تو اللہ نے قول اور عمل سے پہلے علم کو منشن کیا اور یہ علم کیا ہے یہ عمر کا سیغہ ہے فعلم علم حاصل کیجئے جانئے تو اس سے علم کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے بڑی معروف حدیث جو کہ سنن ابن ماجد میں موجود ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریغتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو ایکسپلیسٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور obviously میں نے کہا logically بھی کوئی بھی عمل آپ نے perform کرنا ہے کوئی آپ نے speech کہنی ہے آپ پر ضروری ہے کہ پہلے اس کے بارے میں آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ وہ action perform کریں یا وہ speech کہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اگر کوئی کہے چلے یہ تو حدیث ہے قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں پریزنٹ کریں جس سے علم کی فرضیت کا پتا چلتا ہے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ورس نمبر اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک گروپ ہر گروہ میں سے ایک گروپ وہ تم لوگ select کر لو اس کا کام کیا ہو کہ وہ دین کی فق یعنی دین کا علم حاصل کرے اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے ڈرائے اور لوگوں کو گائیڈ کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتائیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہے کہ سوسائیٹی کے ہر طبقے میں ایک گروپ ایسا ہو جو کہ اہلِ علم کا گروپ تو اس سے بھی علم کی فرضیت کے بارے میں پتا چلتا ہے یہاں پہ ہم آگے پھڑنے سے پہلے میں ایک چیز کی کلارٹی کرنا چاہوں گا جو بہت اہم نقطہ ہے اور ایسا ہے ایسا ہی ایمپورٹن پارٹ جو ہی نیدی ہی نیدی ہی نیدی ہی نیدی ہی نیدی ہی نیدی اور وہ یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا تو ضروری ہے ہی ہے آپ کوئی ایکشن پرفارم ہی نہیں کر سکتے دنیا بھی کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر سکتے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے if you don't know how to drive کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنا اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے خاص طور پر جو سٹیٹمنٹ ہے کہ دین کے بارے میں جو بات کرنی ہے اس سے پہلے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے دور کا بہت بڑا فتن ہے ہمارے ہاں عام طور پر جو سوشل میڈیا میں فیس بک پہ انسٹرکرام میں یوٹیوب پہ ہر دوسرا بندہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ what is the actual wrong and evil of this social media that we are actually unfortunately forced to deal with وہ یہ ہے کہ اس نے ہر بندے کو زبان دے دی ہے it has provided each and every single individual the platform ایک platform دیا ہے جس کے اوپر وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے اور unfortunately ہر وہ شخص جو کہ جاہل ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا فیلوسفر اور بہت بڑا عالم بن کے سامنے آتا ہے یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میں ذرا اس کی importance یا اس پوائنٹ کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث اور آیات ارخنا چاہتا ہوں سورة الاسرہ آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ درہا غور کیجئے گا اس آیت کے مفہوم پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اے لوگو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جو بھی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ بَعْلَيْمِ بعض مفسرین یعنی جو کومنٹریٹرز ہیں قرآن مجید کے مفسرین جن کو ہم کہتے ہیں خاص طور پر امام طبری رحمہ اللہ ابن جریر الطبری بہت بڑے کلاسیکل سکولر ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں قرآن مجید کے وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک بہت بڑے گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ تقفو سے مراد تقل ہے وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کیجئے اس کے پیچھے پڑھنے کے سے مراد کیا ہے اس بارے میں بات نہ کیجئے خاموش رہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بَمْ صَمَتَ نَجَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخر دن پر اس کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن یعنی جس کو رسپونسیبیلٹی کا احساس ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی صحیح درست بات کہے اچھی بات کہے اولیہ وسلم یا پھر وہ خاموش رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کیجئے یا اس کے پیچھے نہ پڑھئے جو اللہ نے ہمیں فیکلٹیز دی ہی ہیں سننے کی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہمیں اللہ نے دل دیا ہے یا عقل دی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی نے اس کے بارے میں سوال کرنا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی اپنے زبان سے تو قرآن مجید کی آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں بہت بڑی بارننگ ملتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ بغیر کسی سمجھ بوجھ کے اور علم کے جو چاہے موپے یا پھر جو ان کے خیال میں آتا ہے اپنی سوچے جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اس کو پروپگیٹ کرتے ہیں اس کو پروفیس کرتے ہیں اسی طرح سورہ اعراف کی ورس نمبر 33 میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میرے اللہ نے یہ چیز حرام کر دیا کیا چیز الفواحش فہاشی کے کام برائی کے کام بے حیائی کے کاموں کو ما ظہر منہا وما وطن چاہے وہ خفیہ کیا جائے چھپکے کیا جائے یا علیل اعلان کیا جائے اوپن نہیں اس کو کیا جائے برائی کا کام چاہے کوئی بھی بے حیائی کا کام آپ اوپن کریں یا چھپکے کریں اللہ تعالی نے اس کو حرام کر دیا والعثم والبغیہ اسی طریقے سے گناہ کو اور سرکشی کو اللہ نے حرام کر دیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا اور آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں جس کی کوئی دلیل نہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آپ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں یہ بھی حرام کر دیا اور اس کے بعد ذرا غور کرے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اللہ پر ایسی باتیں کہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے دین کے بارے میں ایسی زبان تم استعمال کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو یہ حرام کر دی اسی حوالے سے عملی طور پر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے انسان جب بغیر علم کے بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنا فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے یہ آج کل کے جو سوشل میڈیا پہ جس طرح خبریں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیوز شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈراتے ہیں اور جو کرنٹ سیچویشن ہماری بنی ملی علیہ وآلہ ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو اس کے ایک عملی جو ہے ایک نمونہ یا مثال آپ کے سامنے حدیث سے پیش کرتا ہوں سنن ابی دابود کی حدیث ہے حدیث 336 ہے یعنی 336 حدیث امبر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے ہم جا رہے تھے صاحبہ تھے اللہ کے رسول ساتھ نہیں تھے تو ہوا یہ کہ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ ہم میں سے ایک صحابی تھے ایک مسلمان بھائی تھے جن کے سر پہ کوئی چھوٹ لگی ایک پتھر لگا اور چھوٹ لگ گئے زخم ہو گیا ثُمَّ احتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ پھر ہوا یہ کہ اس کو احتلام ہو گیا یعنی اس پر وہ جنابت کی حالت میں آ گیا اور اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا فَسَأَلَ صَحَابَهُ تو اس نے جو صحابہ جو تھے جو ان کے ساتھ ہی گئے وجہ ہیں ان سے پوچھا هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي الْتَيَمُّمِ کیا میرے لئے کوئی یہ فلیکسبلیٹی دین میں موجود ہے کہ میں اس کرن سیچویشن میں جبکہ میرے سر پہ زخم آیا ہوا ہے میں نہا نہیں سکتا تو میں تیمم کرلوں کیا میرے لئے دین میں یہ رخصت یا فلیکسبلیٹی موجود ہے یہ سوال کیا انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا ان کو علم نہیں تھا انہوں نے کہا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین میں ہمیں تمہارے لئے کوئی رخصت نہیں ملتی کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ملتی کیونکہ تمہارے پاس پانی موجود ہے تیمم تو تب کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو پانی موجود ہے پانی کی موجودگی کے اندر پانی کی موجودگی میں تم تیمم نہیں کر سکتا ہے تو ہوا یہ کہ اس نے غسل کیا ظاہر ہے اس نے سمجھا کہ میرے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اور اس نے اسی زخم کی حالت کے اندر اس کا زخم گہرا تھا اس نے کہا کہ یہ غسل کیا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور یہ لوگ جب واپس آئے اور ان کو پتا چلا کہ صحابی کی ڈیتھ ہو گئی ہے صرف اس بات پہ کہ اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نراز ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اللہ تم کو بھی قتل کر جب تمہیں علم نہیں تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ہم کسی سے پوچھ لیں اہل علم سے پوچھ لیں ہم ویڈ کر لیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی علمی وضاحت نہ مل جائے تب ہم یہ کام کریں تو کسی بھی شخص کو اگر علم نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے صرف اپنی انڈسٹاننگ جو اس کو دین کا تھوڑا بہت علم ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر وہ فتوے دینے شروع کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ فساد پھیلتا ہے نہ صرف لوگوں کی جانے جاتی ہیں بلکہ بہت بڑے مسائل کا انسان ہوئی یا پوری سوسائٹی اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ حدیث کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیسے تو زور فیلے لیکن حدیث کا میننگ بلکل درست ہے فرمایا کہ جو شر ہے جو ایول علماء سے پھیلتا ہے وہ بہت بڑا ایول ہوتا ہے لیکن جب خیر بھی پھیلتی ہے تو ان سے بھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ خیر بھی علماء سے پھیلتی تو اوبیسلی پوری پوری جنریشن صرف میس کنسپشن یا میس انفرمیشن کی وجہ سے آپ تباہ کرتے ہیں اور فرق کیا ہے صرف آپ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اگلا پوائنٹ یہ اگلا اہم سوال جس کو ہم انشاءاللہ کور کرنے والے ہیں یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے ہم نے جیسے بات کی علم حاصل کرنا فرض ہے اور ہم نے کہا کہ چاہے کوئی عمل کوئی بھی عمل کرنا ہو اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ وہ عمل نہیں کر سکتے اس کا آپ کو نقصان ہوگا نہ صرف وہ ضائع جائے گا بلکہ نقصان ہوگا اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ کے بارے ہم نے بات کی اور ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے اب علم کی تو جو ڈیپتھ ہے یا علم کی جو واصلہ سے وہ اتنی زیادہ ہے یا انورمٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کتنا علم حاصل کرنا چاہے تو یہ کوئیسن بڑا ویلیڈ ہوتا ہے کہ جب علم حاصل کر دی علم کی فرضیت کا حکم دے دیا تو کب کیا وہ بیر مینیمم ہے کہ اگر وہ ہم حاصل کر لیں اگر وہ ہم حاصل کر لیں تو ہم پر سے یہ رسپونسیبلیٹی جو ہے وہ ہم سے ادا ہو جائے گی تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ علم کتنا حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے دیکھیں اس کا جواب اگر آپ نے پچھلے ہمارا جو پوائنٹ ہے جو میں نے پچھلی پوائنٹ ڈسکس کیا ہے اگر آپ نے اس پر تھوڑا سا خور کیا ہو تو آپ کو اس کا جواب اسی سے مل جاتا ہے اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی عمل انسان کو جو پرفارم کرنا ہے جو انسان کے لئے ضروری ہے پرفارم کرے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے تو انسان کے اوپر جو ابلیگیشنز ہیں ہم سب کے اوپر مثال کے دور پر نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا اسی طریقے سے روزے رکھنا یا جو بھی ہمارے اوپر ہماری ڈیلی لائف کے اندر اللہ نے ہم پر احکامات لاغو کیے ہیں جو انجنکشنز میں دیئے ہیں ان کو پرفارم کرنے سے پہلے یا ان کو فلفل کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے تو کتنا اوویسلی اتنا کہ جس سے آپ کی وہ ابلیگیشن ادا ہو جائے اگر آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ پانچ ہفت کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس سے متعلق جتنے بھی مسائل جو آپ سے ریلیونٹ ہیں وہ پتہ ہیں تو آپ کی ابلیگیشن وہ فلفل ہو گئے بڑا سیمپل سا جب آئے اسی طریقے سے روزے کے بارے میں آپ کو احکامات کا پتہ ہونا چاہیے اوویسلی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے روزے کے کیا کیا مختلف یعنی ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے which fulfills your ابلیگیشن اوویسلی اس کے بارے میں ڈیٹیل مسائل یا پھر اختلافات یا فقی مسائل وہ اوویسلی آپ پر فرض نہیں ہے لیکن آپ پر جو جو ہر بندے کے اوپر جو ابلیگیشن چاہے وہ اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ یہ کہہ سکے مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے نہیں کوئی بھی ایکشن جو آپ پر لازم کیا گیا ہے لاغو کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں آپ کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پرفارم کر سکیں اسی طریقے سے کچھ ایسے علوم ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے لیے فرض ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے فرض نہیں ہوتے مثال کے طور پر ایک بزنسمن ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اب اوویسلی اس شخص کے لیے اس بزنسمن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ علم ہو کہ اسلام کے قوانین بزنس سے متعلق کیا ہیں اللہ کے کیا احکامات ہیں بزنس یا تجارت سے متعلق ہو سکتا ہے چونکہ میں بزنسمن نہیں ہوں میرے لئے یہ شاید ضروری نہ ہو مجھے اگر اسلام ایک بزنس لاؤز کا نہیں پتا دوسر مارا ہے مجھ سے ضروری نہیں ہے مجھ سے غیلیونٹ نہیں ہے لیکن ہاں اس سے متعلق یہ ضرور ہے اس لیے اس پر فرض اس کو جاننا اس کے لیے یہ فرض ہے کیونکہ وہ اس ایکشن کو پرفارم کر رہا ہے اور اس کو اس ایکشن کو پرفارم کرنے سے پہلے یہ جاننا ہے اسی طریقے سے ایک پولیٹیشن ہے انسلام کا جو سیاسی نظام ہے اللہ تعالی نے جو پولیٹیکل انجنکشنز دیئے ہیں پولیٹیکس سے متعلق اس کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھے مجھ پر جاننا فرض نہ ہو لیکن اس پولیٹیشن کے اوپر فرض ہے جو کہ پولیٹیکس کے اندر انبولڈ ہے تو سمپلی بڑا سمپل وے میں اور یہی امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی جو کتاب احیاء العلوم ہے اس کے اندر یہی اپینین انہوں نے ڈسکس کیا اور اس کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ جو بھی آپ ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ایکشن آپ صحیح طریقے سے اس کے تمام واجبات اور کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے ادا کر لیں اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے وہ علماء کا کام ہے وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس کا کام ہے اب ایک اور سوال جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیاوی جو علوم ہے ان کی کیا حیثیت ہے یہ تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ دینی علوم کی یہ بات ہے کہ ان کو حاصل کرنا فرض ہے اور اتنا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ادا ہو جائیں تو اب دنیاوی علوم کیا یہ جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ علم کی فرضیت اور کیا یہ دنیاوی علوم پر بھی لاغو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ سکولز پر اگر آپ جائیں کالجز یونیورسٹی کے اندر تو انہوں نے بھی علم کی اہمیت کے اوپر آیات اور احادیث لکھی ہوتی ہیں تو سوال یہ ہے کیا یہ احادیث ان سے ریلیونٹ بھی ہیں یا صرف یہ دینی علوم سے ریلیونٹ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے آیات اور احادیث پریزنٹ کی ہیں آپ کے سامنے جسکشن کی ہے وہ پرائیمیرلی دینی علوم کے بارے میں ہے کیونکہ دینی علوم جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بنیادی حصیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد کیا بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے مَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور عبادت اور بندگی کا مفہوم ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تو عبادت ہم نے کس طریقے سے عدا کرنی ہے یہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے اور چونکہ یہ ہمیں کہاں سے علم ملے گا یہ بھی اللہ سے ملے گا اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عبادت کس طرح عدا کرنی ہے وحی اور ریولیشن کی گائیڈنس کے اندر ہم یہ تمام عبادت کو عدا کرتے ہیں تو آبویسلی جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر وہ سارا دینی علوم ہے وہ پرائیمیریلی وہ علوم ہے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو ہم عدا کرتے ہیں عبادت کو عدا کرتے ہیں پرائیمیریلی یہ تمام احادیث اور آیات ان کے لئے ہیں اس لئے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ جب بھی علم کا ذکر کیا تو پرائیمیریلی اس سے مراد دینی علوم تھے جیسے کہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بتائیے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کانٹیکس کی بات کریں تو دینی علوم کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے قرآن کا پرائیمیری سبجیکٹ کی دین ہے سائنس یا مہتناریکس یا فیزیکس یہ سبجیکٹس جو ہیں وہ قرآن مجید کی بیسیکلی یعنی قرآن مجید یہ قرآن مجید کا سبجیکٹ نہیں ہے قرآن مجید اس پہ گائیڈنس ضرور دیتا ہے لیکن یہ قرآن مجید کا پرائیمی سبجیکٹ نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث دیکھیں سعید بخاری کے حدیث ہے آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی کوئی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ اور فق عطا کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت حدیث ہے جس سے دینی علوم کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اس کے بعد بعد میں میں دنیاوی علوم کی کچھ اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو سنن نبی دابود کی حدیث ہے اور حدیث سمبر 3641 ہے حضرت کثیر بن قیس وہ فرماتے ہیں ایک رامی ہے حدیث کے وہ فرماتے ہیں میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی صحابی ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فی مسجد دمشق دمشق یعنی جماسکس کی ایک مسجد میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فجاءہ رجل ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہے یا ابا دردہ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انی جئتوکہ من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحدیث بلغنی انکہ تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث کے بارے میں جاننے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے شام یعنی سیریہ ڈیمسکس آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے میں نے یہ سنا ہے کہ اس حدیث کو آپ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں تو میں کنفرم کرنے کے لیے جاننے کے لیے کہ واقعی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کی ہے اور آپ اس کو ویلیڈیٹ کر لیں میں نے اس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا اور فرمایا ماجئت لحاجت میں اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ ٹرائبل نہیں کیا یعنی اس کا جو پرائیمری پرپس اور ابجیکٹیو تھا یہاں پر ٹرائبل کرنے کا وہ صرف ایک حدیث کی کنفرمیشن تھی سبحان اللہ imagine کریں the amount of effort that he put in exertion جو انہوں نے برداشت کی صرف ایک حدیث کی کنفرمیشن یہ ویلیڈیٹی ہے authenticity کے لیے اور ہمارے واقعی کلاسیکل سکولرز ہیں اور یہی واقعی دین تقاضہ کرتا ہے دین محنت تقاضہ کرتا ہے اور آگے انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز پر مزید اس پر بات کریں گے بارل تو فرماتے ہیں جب ابو دردان نے ان کی یہ effort کے بارے میں سنا تو کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چلو وہ حدیث تو بات کی بات ہے لیکن میں تمہیں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا يطلبو فیہ علما سلک اللہ بہی طریقا من طرق الجدہ کہ وہ کوئی شخص ہر وہی شخص ہر وہ شخص یا وہ طالب علم جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ایک رستوں میں سے ایک رستے پر چلا دیتے وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَوْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور فرشتے طالب علم کی پسند کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے کھول دیتے امبریس کرتے ہیں اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور ایک عالم دین ایک سکولر یا وہ شخص جس کو علم اللہ نے عطا کر دیا فرماتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اللہ کی اس کی لیے استغفار کرتی اس سے اگر کوئی غلطیاں کتائیاں ہو جاتی ہیں تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوق انسان نہ بھی کریں آسمان اور زمین کی مخلوق اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے اس کے لیے دعائیں کرتے وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ یہاں تک کہ یہ تو زمین کی بات ہے یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہیں سمندری مخلوق ہیں وہ بھی جو پانی کے پیٹ میں ہے یعنی جو سمندر کے اندر موجود ہے وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلْعَابِدْ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبْ ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت یہ ہے یعنی اللہ نے ایک عالم وہ شخص جو عالم ہے اور ایک عابد عابد سے مراد وہ بندہ جو بہت نیک ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے اور صبح اٹھ کے روزے رکھتا ہے ان دونوں کو اگر آپ مقابلہ کریں وازنہ کریں کمپاریزن کریں تو اس کی فضیلت اور اہمیت اس پر عابد پر اتنی زیادہ ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ چودوی رات کا جو چاند ہے جو فل مون ہے اس کی جو لائٹ وہ اتنی برائٹ ہوتی ہے کہ وہ سارے جو ستاریں ہیں ان کی لائٹ کو کور کر جاتی ہے جس طرح اس کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر بلکل اسی طریقے سے اس عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر نیک بندے پر اتنی ایک عام بندے پر جو عالم نہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ آگے حدیث میں آگے جانے سے پہلے یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی مثال آپ نے کیا دی ایک ایک چاند کی دی کہ عالم وہ ہے جو کہ چاند ہے اور مزے کی بات کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ سورج کا سراجم منیرہ کے الفاظ ہیں کہ چمکتا ہوا سورج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیدی ایک چمکتے ہوئے سورج سے اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کو ایک چاند کہا سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ مزے کا پوائنٹ ہے سائنٹیفکلی آپ کو پتا ہے کہ جو مون ہے اس کے اپنی لائٹ نہیں ہوتی وہ سن سے لائٹ لے کے وہ اس کو یعنی زمین پر ہمیں اس کی طرف سے وہ لائٹ ملتی ہے تو اسی طریقے سے ایک عالم کا کام بھی یہ ہے کہ کبھی بھی وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ سراجم منیرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سورج ہے اس کی طرف سے جو اس کو فیض ملتا ہے وہی لوگوں کو آگے وہ پھلاتا ہے وہ اپنا علم یا اپنا علم جھاڑتا نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات یا اپنی لائٹ نہیں بکھیرتا بلکہ وہ جو سورج کی لائٹ ہوتی ہے وہ لوگوں تک پنچاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کا کام اپنا علم نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہے جو وحی کا علم ہے وہ لوگوں تک پنچانا اور تب ہی وہ سورج بنتا ہے ونہا اگر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے تو آفیس لی اس کی اپنی کوئی احصیت دین میں کم از کم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا آگے مزید فرمایا آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا اور علماء جو ہوتے ہیں جو سکولرز ہیں وہ انبیاء کے برسہ ہوتے ہیں انہیریٹرز ہوتے ہیں ائرز ہوتے ہیں اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَلَمْ يُوَرِّثُ دِنَارٌ وَلَا دِرْحَمَا اور انبیاء کبھی بھی درہم اور دینار اپنی وراست میں چھوڑ کے نہیں جاتی ان کی وراست کیا ہوتی ہے ان کی پراپٹی کیا ہوتی ہے جس کو انہیریٹ کیا جاتا ہے وہ سمپل وہ علم ہوتا اور فرمایا فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَضٍ وَافِرٍ جو بندہ اس علم میں سے اس میں سے اس وراست میں سے جو لے لے اس کو بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا اپنے لئے وہ ایک پارٹ اپنا اس میں سے وہ اپنے لئے خاص کر لیتا یعنی اس کو اپنے لئے وہ اپنی خیر بہت پوکٹی کر لیتا تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جتنے بھی علم کی بات ہو رہی ہے علماء نے جو بھی علم چھوڑا جو کہ انبیاء کے ورسہ بنتے ہیں وہ علماء وہ کوئی دنیاوی علوم کے ماہر نہیں بنتے بلکہ وہ دینی علوم کے ماہر بنتے ہیں اور یہاں پہ جتنی بھی نیکی اور استغفار کی باتیں ہیں یہ ان طلباء کے لیے یا طلباء کے لیے ہے یہ سٹوڈنس آف نالش کے لیے ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ ان کی اہمیت ہے تو بارال جو دنیاوی علوم ہے ان کی اہمیت کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا میں اس کے بارے میں تذکروں گا ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ ہم کوئی بندہ ہم کیا کوئی بھی شخص دنیاوی علوم کی اہمیت کو اگنور نہیں کر سکتا اوبیسلی اس پورے معاشرے کو اللہ تعالی نے صرف دینی علوم سے نہیں چلایا بلکہ اللہ نے دنیاوی علوم بہت سے ایسے سائنٹیفک نالج ہے وہ بھی بہت بڑا ایک رول پلے کر رہی ہے ایک سوسائیٹی کو رن کرنے کے لیے آپ کی بیسک نیڈز مثال کے طور پر میڈیسن ہے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میڈیسن کے اوپر بھی گائیڈنس ہمیں دیئے لیکن بارا اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپریشن تھیٹرز ہیں اور اس طرح کے سارے معاملات ہیں یہ سارے معاملات ہمیں میڈیکل سائنٹ سے ملتے ہیں تو اس کی اہمیت اوبیسلی اس کا کوئی انکار نہیں ہے بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے اوبیسلی دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بہت بلند ہے اور جتنی بھی احادیث اور آیات اور ڈسکشن ہے وہ بیسلی پرائیمیری دینی علم کے بارے میں ہے لیکن یہ اوبیسلی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ الٹیویٹلی اس میں انسان سوسائیٹی کے بینیفٹ کے لیے محنت کر رہا ہے یہ انسان کس کے لیے حاصل کر رہے سوسائیٹی کے لیے حاصل کر رہا تاکہ اس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو اپنے آپ کو بینیفٹ ہو اسی لیے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ جن کی اپنی کتاب ہے کتاب العلم اور علم کے آداب ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کا لنک پی اس کا نیچے ویڈیو کی نیچے دے دیا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اعتبار سے یہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی فرض ہے لیکن یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر بندے پر فرض ہے جیسے کہ نماز پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے فرض کفایہ جو ہوتا ہے وہ ایک شخص پر نہیں بلکہ وہ پورے سوسائیٹی کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ایک سوسائیٹی کی ابلیگیشن ہوتی ہے وہ ایک کمیونٹی کی ابلیگیشن ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول کی ابلیگیشن نہیں ہوتی یعنی یہ ایک مسلم معاشرے پر فرض ہے کہ وہ دنیاوی علوم کو حاصل کریں جو اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں اور یہ بات درست ہے وہ اس کو پروفیس کرتے ہیں وہ اس کو ایک نالج کرتے ہیں لیکن فرض این اور اہمیت کس بات کی ہے وہ بات ہے وہ دینی علوم کی بات تو ہم سبرائز کرتے ہیں ہم نے جو آج رسکشن کی پوری وہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے عبادت کے مفہوم کو جانا ہم نے کہا علم عبادت ہے ہم نے پھر اس کے بعد عبادت کے مفہوم کو سمجھا اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ عبادت فرض ہے اور ہم نے اس کو لوجکلی انڈرسٹین کیا کہ یہ کیسے فرض ہے کہ آبیسی آپ نے کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنا ہے کوئی بھی ابلیگیشن آپ نے پرفارم کرنی ہے اللہ کی طرف سے آپ کو اس سے پہلے علم حاصل ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بات کر رہی ہے کوئی سپیچ کوئی سٹیٹمنٹ کہنی ہے دین کو پروفیس کرنا ہے پروپگیٹ کرنا ہے تو آبیسی اس کے لئے بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنا اس کے لئے بھی آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہم نے علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے اس کی کمیت یعنی اس کی کونٹیٹی کے بارے میں ہم نے ڈسکسن کی اور ہم نے یہ ڈسکس کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ایک ہماری ابلیگیشن ادا ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے دنیاوی علوم اور دینی علوم کا کمپاریزن کیا کہ جس میں دین کا علم اصل ہے بنیاد ہے جس کی وجہ سے یعنی کیونکہ دین اٹسلف اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اس کائنات کو بنایا انسانیت کا مقصد بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے تو اوبیسی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم فرض این کچھ اعتبار سے وہ بھی فرض این ہے لیکن دین کے بھی کچھ ایسپیکٹس فرض اکیفائیہ کا یعنی دینی علوم کے بھی کچھ ایسپیکٹس فرض اکیفائیہ کی حصیت رکھتے ہیں جبکہ دنیاوی جو علوم ہے وہ ایک کمیونٹی کے اوپر ابلیگیشن ضرور ہے وہ فرض این نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ملتے ہیں تو that's all for today جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی